اگرام یہ واقعہ افسوسنا کے ایک واقعہ ہے کیونکہ ایک نوجوان جو کہ اپنا روزگار کمانے کے لئے آرمی کے ساتھ بہت سے پورٹر کام کر رہا تھا اور یہ کوئی پرمنٹ جاپ نہیں تھا چھ مہنے کے بعد ان کو پھر سے اس کام سے سبک دوش ہونا تھا لیکن کلداد کو جب ہم نے یہ خبر سنی اور یہ خبر سن کے ہی پورے ناؤشرا میں ایک شوق سا پیدا ہو گیا سارے لوگوں کے درمیان کیونکہ ایک بہت چھوٹا ایک نوجوان ستائی سالہ اس کی عمر ہے جس کی شادی ہو گئی ہے ایک تین سال کا بچہ ہے اس کے والد صاحب جو کینسر پیشنٹ ہے اور دو سال سے ان کے پاس کوئی سورس آف انکم ایسا نہیں تھا جسے اپنے فیملی کو منٹین کر پاتے یا ایسا کچھ ہوتا تو پھر جب اس کے گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی فادر کی بیماری کی وجہ سے تو پھر یہ مزدوری کرنے کے لئے بس یہ پورٹر آر بین کے ساتھ کیا تو اس وقت صرف انصاف کی ضرورت ہے آپ نے اس کے گھر کی حالت دیکھی ہو گئی بہت خستہ ہے کائر پاکستانی آتنک وادیوں نے جوانوں کا تو سامنا کر نہیں سکتے یہ کائر پاکستانی آتنک وادی ہمارے جانباز سینہ کے ویروں کا پولیس کے جوانوں کا پیرا ملٹری فورسز کے جوانوں کا تو آمنہ سامنا کر نہیں سکتے اور چھپ کر گھنے جنگلوں میں رات کے اندھیرے میں انہوں نے جو گھات لگا کر سینہ کے واہن پر حملہ کیا ہے اس کی بھاری قیمت ان آتنک وادیوں کو ان ساجش کرنے والے امن کے دشمنوں کو چکانی پڑے گی